میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نکاح آسان کرو نکاح کو اتنا آسان کر دو تاکہ چاہے وہ غریب کی بیٹی ہو یا امیر کی بیٹی ہو چاہے غریب کا بیٹا ہو یا امیر کا بیٹا ہو جب وہ نکاح کے لیے چلیں تو انہیں نکاح کرتے ٹیم کوئی دکت نہیں آنی چاہیے کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے انہیں نکاح سے پہلے ہزار مرتبہ سوچنا نہ پڑے کہ ہم نکاح کریں گے تو ہمیں اتنی یہ چیزیں چاہیے اگر یہ نہیں ہوں گی تو ہمارا نکاح نہیں ہوگا نہیں جنابی والا کسی اشیاء کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا بلکہ نکاح نام ہے اجابہ قبول کر لینے کا نکاح نام ہے مہر ادا کر لینے کا نکاح نام ہے دو گواہوں کا موجود رہنے کا اتنا آسان طریقہ ہے اگر اس پر میرے قوم عمل کر لے مسلمان اگر اس چیز پر عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً سماج کے اندر سے بہت سی گندگی بہت سی خرافات دور ہو سکتی ہے لیکن نہیں جانتے آج دور حاضر میں ہر ایک اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بڑا چڑھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے عزیز دانے گرامی آج کے وقت میں جب آج نکاح کے لیے تیار ہوتے ہیں عزیز دانے گرامی ذرا غور و فکر کیجئے گا میرے جملوں پر میری بات پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اپنے سماج کے اندر صدھار لانے کی کوشش کریں اپنے گھروں کے اندر اور اپنی خود کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں عزیز دانے گرامی اللہ رب العزت جل مزدہ القریم قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے عزیز دانے گرامی اللہ فرماتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگو تم اپنے سا اپنے بچوں کے جو ہے نکاح کرو اور جو تمہارے درمیان میں غلام یا کنیزیں ہیں نکاح کے لائق ہیں تو ان کو بھی جو ہے ان کا بھی نکاح کرو اور اس ڈر سے کہ ہم غریب ہیں نکاح نہیں کریں گے تاکہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے تب جا کے نکاح کریں گے اللہ فرماتا ہے نکاح کرو اگر وہ غریب بھی ہوگا تو نکاح کی برکت سے میں اسے امیر بنا دوں گا اسے غریب نہیں رہنے دوں گا اس کو مالدار بنا دوں گا عزیز دانے گرامی یہ اللہ کا ارشادِ عالی شان ہے لیکن آج ہماری قوم کا کیا حال ہے نکاح کرنے کے لئے نو بچے تیار ہیں تو اس کا نکاح نہیں کریں گے آپ نے کبھی سوچا اگر بالغ ہونے کے بعد آپ کا بیٹا تاخیرِ نکاح کی بنیات پر اگر اس کا قدم غلط راستے پر چل جاتا ہے اگر غلط راستہ اختیار کر لے اگر وہ گناہوں کی طرف اپنے قدم کو لے جانے لگے اگر تمہاری بیٹی اللہ اکبر آپ نے پیسے کی کمی کی بنیات پر اگر اپنی بیٹی کی عمر کو دراز کر دیا اور اس عمرِ دراز کی بنیات پر آپ کی بیٹی نے اگر جو ہے کسی سے نئین مٹکہ کرنا شروع کر دیئے اور اگر کسی کے ساتھ میں اپنے جسم کو بیج دیا اور غلط راستہ اختیار کر لیا تو جتنے گناہ تاخیرِ نکاح کی بنیات پر ان دونوں کے درمیان میں لڑکے سے ہوں یا لڑکی سے ہوں یہ نہ سمجھے کہ لڑکے نے گناہ کیا ہے وہی اس گناہ کا ذمہ دار ہے یا لڑکی سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے وہی اس گناہ کا ذمہ دار ہے نہیں ہم ان گناہوں کی صدا جو نکاح کی تاخیر کی بنیات پر لڑکے یا لڑکی سے سرزد ہوئے ہیں جہاں ان گناہ کی بنیات پر اس لڑکے اور لڑکی کو آذابِ خدا کی طرف سے انہیں آذاب دیا جائے گا وہی ان گناہوں کی صدا اس کی ماں کو بھی دی جائے گی اس کے باپ کو بھی دی جائے گی اگر بھائی ہے تو بھائی کو بھی اس کی صدا دی جائے گی عزیدانِ گرامی میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ غربت کو دیکھ کر یا کاروبار کو دیکھ کر کے نکاح میں تاخیر مت کرو بلکہ تمہارے بچے جب نکاح کے لائق ہو جائیں تو پہلی فرصت میں ان کا نکاح کر دو نکاح کرنا تمہارا کام ہے اور اس نکاح کو مضبوط کر کے ان کے کاروبار کو ترقی دینا اور انہیں امیر اور مالدار بنانا میرے اور تیرے رب کا کام پیشن سبحان اللہ دارے تکیر دارے رسالہ دارے غنصیت جشم شادی علیہ باہل سنت آواز کھولو اس کا تھوڑا آواز تو میرے پیارے دینی اسلامی بھائیو نکاح کرو نکاح اور نکاح کیسے کرو اللہ رب العزت جلہ مزدہ القریم قرآن عظیم فرقان حمید میں فرماتا ہے فن کہو ما تابا لکم من النساء کہ تم اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو تم اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو عزیز آنگرامی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج محول کیا ہے نکاح کا نکاح کے انداز کیا ہے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے لئے رشتہ تلاش کرتا ہے یا کوئی باپ اور ماں اپنی بیٹی کے لئے رشتہ تلاش کرتی ہیں تو وہ کیا چیزیں دیکھتی ہیں میرے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکہ المرأت الاربعین کہ نکاح سے پہلے لوگ اپنے بیٹے کے رشتے کے لئے یہ چار چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ چار چیزیں کیا ہیں لِمَالِحَا سب سے پہلے مال دیکھتے ہیں کہ جس کے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے جا رہا ہوں اس کے پاس مال کتنا ہے پھر دوسری چیز کیا دیکھتے ہیں وَلِحَسْبِحَا کہ اس کا حسب و نصب کیا ہے تیسری چیز کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَجَمَالِحَا اور اپنے لڑکے کے لئے جس لڑکی کو تلاش کر رہے ہیں اس لڑکی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے نئے نقشہ کیسا ہے اس کا حسن و جمال کیسا ہے وَلِحَسْبِحَا اور چوتھے نمبر پہ آ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دینداری ہے کے نہیں لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگو تم نہ مال کو دیکھو تم نہ حسب و نصب کو دیکھو تم نہ اس کے حسن و جمال کو دیکھو اگر تم نکاح اپنے لڑکے کے لئے تکر رہے ہو تو سب سے پہلے اس کے اندر دینداری دیکھو کہ اس بیٹی کے اندر جس کو میں اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں جس کو اپنے گھر کے اندر لا کر کے اپنے بیٹے کی بہو بنانا چاہتا ہوں یہ دیندار ہے کے نہیں یا قائمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی ہے کے نہیں ہے دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والی ہے کے نہیں شریعتِ مطارعہ پر عمل کرنے والی ہے کے نہیں عزیدانِ گرامی مصطفیٰ نے کیا فرمایا لوگوں جب لڑکے کے نکاح کے لئے کوئی دیکھتا ہے تو یا تو مال دیکھتا ہے مال کے ساتھ حسب و نصب دیکھتا ہے حسب و نصب کے ساتھ میں وہ دوست کے حسن و جمال کو اوپر نظر رکھتی ہے چوتھی مرتبہ جب دیکھتا ہے تو لڑکی کے دینداری کو دیکھتا ہے اس کے پریوار کے دیندار کو دیکھتا ہے لیکن مصطفیٰ نے ہمیں ترغیب دلائی لوگوں جب تم اپنے بیٹے کے لئے لڑکی دیکھو تو سب سے پہلے دینداری تلاش کرو کہ یہ دیندار ہے کے نہیں ہے یہ نیکوکار ہے کے نہیں ہے یہ متقی پریزگار ہے کے نہیں ہے عزیدانِ گرامی آج سماج کے اندر جو رونا رویا جاتا ہے آج کھروں کے اندر جو تفر کے بازی ہے آج کھروں کے اندر جو ماحول بگلتا چلا جا رہا ہے ایک سسر اپنی بہو کی شکوہ و شکایت امام سے کرتا ہے ایک سار اپنی بہو کی شکوہ و شکایت اپنے پڑوسیوں میں لے جا کر کے بیٹھتی ہے اور باتیں کرتی ہے جنابی والا ہم تو فنس گئے اے بہن سن ہم تو بڑے بورے فنسے ہیں کئیسی لڑکی ہمارے گھر کے اندر آگئی ہمارے بیٹے کے نکاح میں کئیسی لڑکی کو ہم لے کر کے آئے ہیں کہ اسے عزت کرنا ہی نہیں آتا اللہ اکبر نہ وہ میری عزت کرتی ہے نہ اپنے سسر کی عزت کرتی ہے نہ اپنے بڑوں کی عزت کرتی ہے نہ گھر کے اندر کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے کہ دینداری جھلکتی ہو میں کہنا چاہتا ہوں آج یہ شکوہ و شکایت تم کیوں کر رہے ہو اس لیے کہ جب نکاح کرنے چلے تھے جب اپنے بچے کے لیے رشتہ تلاش کرنے چلے تھے تو آپ نے اپنے بچے کے نکاح کے لیے اس لڑکی کے اندر یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ دیندار ہے کے نہیں بلکہ آپ نے اس کے اندر دیکھا تھا اس کے پاس مال ہے کے نہیں میرے بیٹے کا نکاح ہوگا تو مجھے مال کتنا ملے گا مجھے سرمایہ کتنا ملے گا مجھے دولت کتنی ملے گی زمین و جائدات کتنی ملے گی مجھے پلات ملے گا کے نہیں ملے گا میرے بچے کو گالی ملے گی کہ نہیں ملے گی تم نے تلاش کر لی گالی اس ملکی کے باپ نے کہیں سے بھی پیسہ لیا ہو لیکن تمہیں گالی دے دی تم نے مان کی تھی مکام کی اس کی ماں نے کہیں سے بھی میند کی ہو لیکن تمہارے بیٹے کے نام میں مکام کر دیا ہے دانوں تحس تمہیں دے دیا ہے تم نے مال دیکھا تمہیں مال دے دیا گیا تم نے حسن دیکھا تمہیں حسن مل گیا تم نے حسب و نسب دیکھا جو چیز تمہیں چاہیے تھی جس کی بنیات پر تم نے نکاح کیا وہ چیز تمہیں دے دی گئی اب تم اس کے اندر اگر دیندالی تراش کروگے تو تمہیں دیندالی نہیں ملے گی تم یہ چاہتے ہو کہ اب وہ تمہارا عدب کرے تو تمہارا عدب نہیں کرے گی اس لیے کہ وہ گھر تمہارے اپنی دولت لے کے آئی ہے اپنا مال لے کر کے آئی ہے تم چاہو تمہارے لیے پانی گرم کر کے دے تو اے بوڑے سن تیرے لیے پانی نہیں گرم کر کے دے گی اے بوڑی ماں سن اگر تُو چاہتی ہے جب مال لے کر کے آئی ہے تو آنے والی لڑکی تیرے لیے پانی گرم کر کے دے صبح اٹھ کے تیرے لیے ناشتہ بنائے تو پیر کو تیرے لیے کھانا بنائے یقیناً وہ لڑکی تجھے کھانا بنا کے نہیں دے گی ورد پریشانی میں بیماری کے عالم میں تیری تیمارداری نہیں کرے گی اگر تکلیف میں ہوگی تجھے زمین دی ہے اس نے تجھے گاڑی دی ہے اس نے تجھے دان دہش دیا ہے اس نے تجھے مال و دولت دیا ہے اس کی بنیاد پر اللہ اکبر اب وہ تیری تیمارداری نہیں کرے گی کاش تُو نے اپنے گھر کی بہو کے اندر یہ دین چیزیں چھوڑ کے دیندار بیٹی تلاش کی ہوتی اگر دیندار بہو تیری گھر کے اندر آتی تو یقیناً وہ مال لے کر آتی نہیں آتی لیکن گھر کے اندر آنے کے بعد تیرے گھر کے عزت بنتی نظر آتی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترجمہ ہے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا مطاع زندگی ہے یہ دنیا مطاع زندگی ہے اور اس مطاع زندگی میں سب سے بڑی مطاع زندگی انسان کے لیے اس کی نیک بیوی ہے اگر نیک بیوی جس کو مل جائے وہ سب سے بڑی دولت ہے دنیا کی دولتیں ایک طرف دنیا کا سرمایہ ایک طرف دنیا کا مال و ذر ایک طرف دنیا کے جو ہے حسب و نصب ایک طرف دنیا کی زمین و جائدات ایک طرف دنیا کے لال و گوہر ایک طرف لیکن نیک بیوی ایک طرف اب آپ کہو گے کیسے اگر نیک بیوی ہو تو ہمیں کیسے بھر لے گی اے لوگو سنو سنو اگر تاریخ پڑی ہوتی تاریخ کے اوراق آپ نے اُلٹ کے دیکھے ہوتے اپنے اصحاب کی زندگی آپ نے دیکھی ہوتی اصلاف اکرام کی زندگی پڑی ہوتی مزرگان دین کی زندگی پر اگر آپ کی نظر ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ نیک خاتون کیسے گھر کو جنت بناتی ہے آپ کتنا بھی کمانے والے کیوں نہ بن جاؤ کتنا بھی کیوں نہ کماتے ہو لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے سچے دل سے درہ مجھے بتانا کہ کوئی مرن آج کے وقت میں جو اس کے نکاح میں عورت آئی ہے کیا اس کی بنیاد پر اسے خوشی نصیب ہوتی ہے کیا وہ خوش رہ پہتا ہے کوئی بھی شادی شدہ مرن اپنے گھر کے اندر خوش نہیں ہے ہر ٹیم پہ چین رہتا ہے کیوں اس لیے تم نے معلوم حسب و نصر تلاش کیا تھا دولت من لڑکی تلاش کی تھی اس لو چمال تلاش کر کے لائے تھے جس کی بنیاد پر نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک لاکھ روپے مہینے کی سیلری کا پانے والا جب سپورا مہینہ ہوتا ہے منٹو سکنٹو میں ایک لاکھ روپیہ اس کی عورت اڑا دیتی ہے خرچ کر دیتی ہے اور آئی دن روز تماشا کبھی صبح کو تماشا کبھی دوپیر کو تماشا کبھی شام کو تماشا ہمہ وقت تماشے پر تماشا بنتا رہتا ہے گھروں کے اندروں سے آواز آتی ہے لڑائی جھگڑے کی آواز آتی ہے اللہ اکبر آپ غور و فکر تو کیجئے ایک امیر پاپ کی امیر بیٹی لے کر کے آئے ہو اور امیر زادی لے کر کے آئے ہو نتیجہ کیا نکلا کیا اس کی بنیاد پر تمہاری زندگی بوال جہنم بن چکی ہے پریشانیوں کا گہوارہ تمہاری زندگی بن چکی ہے گھر ویران ہو چکا ہے جب آپ شام کو کام پیسے آتے ہو تو گھر میں قدم رکنے سے پہلے سو بار سوستے ہو نہ جانے گھر میں قدم رکھنے کے بعد میں کون سی بجلی میرے اوپر گرے گی کون سی آفت میرے اوپر ٹوٹے گی اور آج ہنڈرڈ پرسنٹ جب شادی شدہ مال کام پیسے واپس گھر پر پلٹتا ہے اور اپنے گھر کے اندر قدم رکھتا ہے یقین سے کہنا جیسے ہی شوہر قدم رکھتا ہے اللہ ماشاءاللہ سو میں دو چار ہوں گے جو سکون سے قدم رکھ کے بستر پہ بیٹھ جاتے ہوں گے پلنگ پہ بیٹھ جاتے ہوں گے انہیں پانی مل جاتا ہوگا ان کی بی بی ان کا استقبال کرتی ہوگی ورنہ پچیان بے پرسن عورتوں کا یہ مزاج ہے جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہوا اس نے یہ تو نہ پوچھا اے میرے شریع کے حیات آپ صبح سے اب آئے ہو کئی کوئی پریشانی تو نہیں تھی کوئی دکھتوں کا سامنا تو کرنا نہیں پڑا یہ نہیں پوچھتی ہے بلکہ جیسے شوہر کو دیکھتی ہے فوراں بیلن لے کے کھڑی ہو جاتی ہے آؤ دیکھتی ہے نتاؤ چینہ چھیر کے کہتی ہے تم تو مر گئے تھے صبح سے کہاں تھے تم نے میری پروہ کہاں ہے مجھے دیکھا نہیں ایک مرتبہ فون کر کے بھی نہیں پوچھا کہ میں کس حال سے گزر رہی ہوں میری حالت کیا تھی اللہ اکبر اے میری بہن بیٹیو سنو سنو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں تم نے اپنی بات تو اپنے شوہر کے سامنے چیخوں بکار کر کے کہ دی لیکن یہ نہ سوچا کہ صبح کا نکلا ہوا میرا شوہر ہے کس کے لیے نکلا ہے وہ اپنے لباس کے لیے نہیں نکلا وہ اپنے پانی کے لیے نہیں نکلا اپنی ضرورت کے لیے نہیں نکلا ہے اپنے کھانے کے لیے نہیں نکلا ہے بلکہ اس نے گھر چھولا ہے اے میری بہن صرف اور صرف تجھے لباس پہنانے کے لیے چھولا ہے تجھے کھانا کھلانے کے لیے چھولا ہے تاکہ میں دن بھر اپنا پسینہ بہا کے دو پیسے کما کے گھر لے جاؤں تاکہ اپنی بیبی کو سکہ نوالہ دے سکو چین کی زندگی دے سکو اچھا لیواز دے سکو اے میری بہن کبھی بھی اپنے شہر کو آنے کے بعد تانے تشنے مد دیا کر بلکہ کھڑے ہو کے سلام کیا کر تاکہ تیری محبت تیرے شہر کے دل میں بڑھتی چلی دارِ تبیر دارِ رسالت دارِ غوصیت بس لگے علی حضرات علماءِ سندہ لیکن کیا کیا جائیں نہیں ہوتا ہے بلکہ ایسے ہوتا اور ہوتا کیا ہے پھر جب شہر ڈنڈا اٹھا لیتا ہے تو پھر بھاگتی ہیں یہ روحانی شفے خانے کی دکانوں پر میڈیکل اوپر اور جا کر کہتی ہیں کہ صاحب شہر سمجھی نہیں رہا شہر تو محبت کری نہیں رہا وہ اپنی اممہ کے کہنے میں وہ اپنے اببہ کے کہنے میں انہوں کے اوپر اممہ نے کروا دیا میری ساس نے کروا دیا میرے سسر نے کروا کے اپنے قبضے میں کر لیا اے میری بہن سن یہ کرنا کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے صرف تو ہے تو اگر تو چاہے تو اپنے شہر کو اللہ اکبر اپنے شہر کے دلوں کے اندر اپنی جگہ تم بنا سکتی ہو اور کیسے بنا سکتی ہو تو سنو یہ کارنامے کر کے نہیں بن سکتا شہر تمہارے دل میں شہر کے دل میں تمہاری محبتوں کی جگہ نہیں بن سکتی ذرا سوچو تو سہی وہ شہر محنتوں کابش کر کے دن و رات محنت کر کے پیسے کماتا ہے اور جب کوئی فنکشن آئے تمہاری تمام تر ضرورتیں پوری کرتا ہے تم نے کہا یہ جوڑا مجھے چاہیے شہر نے دیر نہ لگائی جوڑا دے دیا تم نے کہا مجھے یہ چوڑی چاہیے تیر نہیں لگاتا دے دیتا ہے تم نے کہا مجھے یہ مسمیچنگ کی چپلے چاہیے شہر تیر نہیں لگاتا دورن تمہیں دے دیا کرتا ہے اس کے بعد کہتی ہے میرے پاس میں کب ختم ہو گیا میں کب دورن لا کر کے دیتا ہے ہر چیز تمہارے لیے تمہارے سنگھار میں جو آتی ہے وہ چیزیں جس سے کہ تیری خوبصورتی میں اضافہ ہو تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہو تمہارے رنگ و روگن میں اضافہ ہو تمہاری رنگت میں اضافہ ہو ہر چیز کو ہر شروعت کو وقت پر پورا کر دیتا ہے لیکن جب وقتان پڑتا ہے تم کیا کرتی ہو کوئی فنکشن ہو اچھا لباس پہنتی ہو خوشبو لگاتی ہو اپنے آپ کو بناو سنگھار کرتی ہو اور میریج حال میں چلی جاتی ہو کبھی کسی پارٹی میں ہو کبھی بازاروں میں جا رہی ہو پورا سنگھار ہے پورا نکھار حسن و جمال ڈال رہی ہو لیکن جب شوہر کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو نہ تمہارے چیرے پر کوئی میک اپ ہے نہ تمہارے بال کڑے ہوئے ہیں نہ تمہارے اوپر اچھا لباس ہے نہ تمہارے ہاتھوں میں چونیاں ہیں نہ پیروں میں جوتیاں ہیں بلکہ اس طریقے سے بیٹی بھی ہو جیسے کہ اجڑا چمن ہے اللہ اکبر باق پھولوں سے آیا تھا لیکن ایسی خزا چلی ایسی ہوا چلی کہ اچانک ہوا کے جھوکوں نے پورے باق کو تہس نہس کر کے رکھ دیا عزیزان گرامی ذرا غور و فکر کریں میری ماں اور بہنیں میرے چملوں کو نوٹ کر لیں اے میری بہن تو چاہتی ہے تیرے شوہر تیری عزت کرے تیرا شوہر تیری تعظیم کرے تیرا شوہر تجھے اپنے دل میں جگہ دے تیرا شوہر اپنے سینے میں تجھے بٹھا لے تیرا شوہر تجھے اپنا سر کا تاج بنا لے تیرا شوہر تجھے عظمت دے تیرا شوہر تجھے مقام دے تجھے تیرے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف نگانہ اٹھا کر کے دیکھے میرے نبی نے ایک سبق دیا ہے ایک ارشاد فرمایا ہے اگر میری قوم کی بیٹی ہر بیٹی میرے نبی کے اس قول پر عمل کر لے میرے نبی کے ارشادات پر عمل کر لے تو قسم خدا کی ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی میاں بی بی کے اندر تقرار نہیں ہو سکتی کبھی طلاق جیسی نہوں ست بلا تمہارے درمیان میں نہیں آ سکتی وہ جبلہ کیا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری بہن سنن میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹی جب کسی کی بہو بن جائے تو گھر کے اندر صبح سے شام تک تو کچھ بھی کر کام کر رہی ہے کر برطن دھو رہی ہے دھو کپڑے دھو رہی ہے دھو کھانا بنا رہی ہے بنا لیکن جب شام کو تجھے احساس ہو ہاں میرے شوہر کے آنے کا وقت ہے میرے شوہر کے آنے کا ٹیم ہو چکا ہے اس وقت تو سارے کام چھوڑ دے اب تو بناو سنگار کرنا شروع کر دے نہا اگر نہا چکی ہو تو کپڑے اچھے پہن لے جسم پہ خوشبو لگا لے پورا سنگار کر جیسے کہ دلہن سستی ہے ایسے سنگار کر کے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر اور جب شوہر دروازے پر آئے دست تک دے دول کر چاہ دروازہ کھول اور مسکر آ کے اسے سلام کر اللہ اکبر قسم خدا کی میرے نبی کا یہ چملہ ہے اگر اس پر گھر کی ہر ایک بہو عمل کر لے ہر ایک دیٹی عمل کرنا شروع کر دے تو یقین چاننا کتنا بھی کٹر دل شوہر کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن تیری ان عداؤں پہ اپنی دشمنی مٹا کے تیرے قدموں کا غلام بنتا واہ 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 نارہ تکبیر نارہ رسالت حضرت سید عرفان رسول صاحب قبلہ مسلکِ آلہ حضرت نارہ تکبیر اب آپ اندازہ لگائیے میری بہن تیرے شوہر کو جھونجل کیوں نہ آئے پیسہ شوہر کا اڑتا ہے اور دیکھتا کوئی اور ہے مزے کوئی اور لیتا ہے پھر اس کے بعد شکایت ہو رہی ہے کہ ہمارا شوہر تو فلا عورت کی تعریف کر رہا ہے کیوں نہ کرے اس لیے کہ اس نے اس کے حسن کو دیکھا ہے تب جا کے تعریف کر رہا ہے کاش تجھے اس نے جو سازو سامان دیا تھا وہ تمام تر سازو سامان استعمال دوسروں کو دکھانے کے وجہے اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے کیا ہوتا آج تیرا شوہر رات کو دیر دیر سے آتا ہے تو سو جاتی ہے تب کہیں جا کے گھر میں شوہر آتا ہے قدم رکھتا ہے کس وجہ سے تیری منحوسیت کی وجہ سے تیرے اکھرپن کی وجہ سے تیرے چیرے کی بدراؤنکی کی وجہ سے تیرے بکھرے ہوئے بالوں کی وجہ سے تیرے پاس جو بدبو آتی ہے پسینے کی اس بدبو کی وجہ سے شوہر جلدی آنے کا نام نہیں لیتا رات کو دیر سے پہنچتا ہے تاکہ یہ بلا سو جائے تب جا کر کے میں گھر میں لیٹوں آرام سے ورنہ جب تک یہ چاکتی رہے گی اس کو خوش مزاجی سے بات کرنی کی وجہ سے سوائے میرے کان کھاتی رہے گی کہتی رہے گی کہ فلاں ایسا کہ رہا تھا فلاں ایسا فلاں اس سے مت رکھنا اس کے قریمت جانا اببہ نے ایسا کہا اببہ نے ایسا کہا کیا کرے بیچارہ دن بھر اپنے آقاؤں کا مالکوں کا جہاں کام کرتا ہے دن بھر ان کی سنے رات کو سوچے شام کو گھر جاؤں گا ذرا بی بی مسکرہ کے بولے گی تو مسکرہ کے بولنے کی وجہ وہاں پر تُو سنائے یہ بیچارہ شوہر کیا کرے نہ دنیا میں جائے سکون نہ گھر میں آئے سکون باہر ہے تو پریشان گھر میں ہے تو پریشان اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے جب شوہر اتنا پریشان رہے گا وہ کیا کرے گا اگر ٹنڈا نہیں اٹھائے گا تو کیا پھولوں کی مالا پہنائے گا پھولوں کی مالا یہ شوہر جب پہنائے گا کہ جب تیرا شوہر آئے تو تُو اس کو محبتوں سے گانے لے اہے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے غوصیات بس لگے آلہ حضرات جشم شادی علماء علی سنن خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی مسلمان نارے حیدوری عزیز دانی گرامی یہ حالات ہو چکے بات آ رہی تھی میں کیا کہہ رہا تھا کہ لوگ مال کو دیکھ کر کے کرتے ہیں لیکن سنو اکابرین بزرگان دین کی زندگی کیا ہے حضرت کرمانی رحمہ اللہ تعالی حضرت شیخ کرمانی رحمہ اللہ تعالی کی ایک بیٹی جو بڑے حسن و جمال کی ملکہ تھی لیکن ساد کی ایسی کہ جس کو دیکھ لے تو دنیا دیوانی ہو جائے اور دیکھ کر کہ یہ کہہ اٹھے حقیقت میں یہ کنیز فاطمہ ہے حقیقت میں حضرت فاطمہ زہرہ کی کنیز ہے حقیقت میں حضرت فاطمہ زہرہ کی اللہ اکبر چھلک نظر آتی ہے جانتے ہو حضرت شیخ کرمانی رحمہ اللہ تعالی کی بیٹی جب جوان ہوئی تو اس وقت کے بادشاہ نے اپنی نکاح کا پیغام بھیجا اور کہا شیخ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں لیکن آپ نے کہا مجھے تین دن کی محلت دو تین دن کی محلت لینے کے بعد میں آپ نے ایک شیخ کو دیکھا ایک غریب بچے کو دیکھا ایک غریب لڑکے کو دیکھا جو سالے تھا جو متقی تھا جو پریزگار تھا جو نیکوکار تھا اس کو بلائیا بلانے کے بعد اس کے ہاتھ پر اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا اس کے ساتھ نکاح کر دیا اور جب نکاح ہوا جانتے ہو کتنی سالے وہ لڑکی تھی جب نکاح ہوا نکاح کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ جب اپنے حجرے میں پہنچتی ہے اس لڑکے کے گھر پہنچتی ہے تو اس کی نگاہ ایک دیوار کے جو دیوار کے اندر تاک بنی بھی تھی جب اس پر نگاہ پہنچی تو ایک باسی روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا اس عورت نے دیکھا لڑکی نے دیکھا دیکھنے کے بعد کہا آپ میرے شریع کے حیات ہو لیکن میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں میں آپ کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی اللہ اکبر آج عورت اگر اپنے شوہر کو چھوڑتی ہے کس کی بنیاد پر اگر مال میں دکت آ جائے تو کیا تانہ دیتی ہے اگر پیسہ نہیں ہے تو میں ابھی اپنے گھر جا رہی ہوں اگر مجھے پینانے کپڑے کے لیے اگر پیسے نہیں دے سکتے تو میں جا رہی ہوں اپنے میں کے اگر کھانے کے لیے کھانا نہیں دے سکتے بہتر تو جا رہی ہوں اپنے میں کے اگر گھومنے کے لیے مجھے نئی ٹائم نہیں دے سکتے تو جا رہی ہوں اپنے میں کے یہ دھمکیاں دیتی ہے آج کی عورت لیکن کل یہ خاتون اللہ اکبر جب ایک نیک زادے سے نکاح ہوتا ہے ایک سوکی روٹی کا ٹکڑا تاک میں رکا ہوا دیکھا تو پلٹ کر جانے لگی وہ شہزادہ پوستا ہے محترمہ تم سے میرا نکاح ہوا ہے لیکن اچانک ابھی آئی یہ تمہیں زیادہ دیر نہیں ہوئی تم میرا گھر چھوڑ کے کیوں جا رہی ہو اللہ اکبر وہ خاتون کہتی ہے وہ نیک زادی کہتی ہے میرے بابا نے تمہارے تعلق سے جو خیال کیا وہ بالکل غلط خیال کیا جو سوچا وہ بالکل غلط سوچا اس لیے کہ میرے بابا نے تمہیں نیک جانا میرے بابا نے تمہیں پریزگار جانا میرے بابا نے تمہیں متقیق جانا میرے بابا نے تمہیں صالح جانا صالح جان کر میرے بابا نے میرا نکاح تم سے کر دیا لیکن میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ تم نے اپنے گھر کی تاک میں ایک روٹی کا باسی ٹھکڑا بچا کر رکھا ہے اللہ اکبر کہہ تمہیں اپنے رب کی ذات پر یقین نہیں ہے کہہ تمہیں اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے جو کل کی افتار کے لیے یہ تم نے روٹی کا ٹھکڑا بچا کر کے رکھا ہے اللہ اکبر اتنا سنا کہنے لگے تم کیا چاہتی ہو کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جس رب کی عبادت کرتی ہوں جو رب میرا خالق ہے جو رب میرا مالک ہے جو رب مجھے کھلانے والا ہے صبح اٹھتی ہوں تو کھلاتا ہے جو پیر کو کھلاتا ہے شام کو کھلاتا ہے جب مجھے اس پر یقین ہے تو کل کیوں بھروسہ کر رہے ہو آج کھانا بنا کے کل کے لیے کیوں رکھ رہے ہو یہ خیال کر کے کہ کل تمہیں رب نہیں دے گا جو رب آج دے سکتا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے اس لیے کل کے رزق کے بھروسے پر کل کے لیے رزق جمع مت کرو بلکہ جو ہے اللہ کی رامہ صدقہ کر دو اللہ اکبر اس میں ایک لڑکے نے تکڑا اٹھایا غریبوں میں تقسیم کر دیا اس سے مزاج کیا ملتا ہے اس سے ذہن کیا ملتا ہے اوہ امیرزادو غریب بیٹے کو دیکھ کر اس سے نکہ ٹھکرانے والو یہ کہہ کر کہ یہ تو غریب ہے ہماری بیٹی کو کیا کھلائے گا ہماری بیٹی کو کیا دے گا ہماری بیٹی کو کیا پہنائے گا ابھے سن جس اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے جو اللہ تیرا مالک ہے وہی اللہ اس غریب کا مالک ہے جو اللہ تیرا رزاق ہے وہی اللہ اس غریب کا خالق ہے اگر اللہ تجھے نباس سکتا ہے امیر بنا سکتا ہے بے چونو چراؤں اگر دیندار لڑکا ملے اگر غریب بھی ہو نکاح کر دے اللہ چاہے گا اس کی غربہ دور کر کے امیر بنا واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علامہ سید ارفان رسول صحیح قبلہ مسلکِ عالی حضرت جشنِ شادی نعرہ تکبیر اور ذرا دیکھیں امیر المؤمنین خلیفت المسلمین حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بیٹے حضرتِ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح آپ نے کیا ایک غریب بیٹی سے ایک غریب بیٹی اور وہ بیٹی بھی کونسی گھٹالے مارنے والوں دودھ میں پانی ملا کے بھیچنے والوں اور تمام تر چیزوں میں ملابت کر کے سوچ کے بینچنے والوں کہ ہماری چیز بڑھ جائے گی پیسہ مل جائے گا کتنا بھی گھٹالے مار مار کے پیسہ کمالا وہ پیسہ کبھی تم استعمال نہیں کر سکتے سوائے ڈاکٹر کو دینے سے آپ دیکھ لو غریب بچے ہوتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں جن کی جھپڑییں پڑی ہوتی ہیں دن بھر مٹی میں کھیلنا ہے کتنی بھی تھنڈے پڑیتی ہو ننگے مونگے بھی کپڑے بھی نہیں ہیں لباس بھی نہیں ہے جسم پہ کتنی سردی کیوں نہ پڑتی ہو مٹی میں لوٹ رہے ہیں نہ انہیں کبھی زکام ہوتا نہ کبھی خانسی آتی نہ کبھی بخار ہوتا نہ کبھی نیمونی آتی ہوتی ہو اور یہاں پیسے والے جتنا دبا دبا کے رکھ رہے ہیں ہیٹر بھی لگا ہوا ہے اوپر سے جو ہے کپڑے بھی موٹے موٹے ہیں اوپر سے لہاب بچھونے بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن روزانہ چکر ڈاکٹر ہو کے لگ رہے ہیں کہ آج اس کی ناک بہ رہی ہے کہ آج اس کی بہ رہی ہے کہ آج اس سے دست آگیا کہ آج اس کے بخار آگیا آج اس کی فنائے سے ہو گیا اس کی طبیت خراب ہے کیوں اس لیے کہ غریبوں کو بھروسہ اپنے رو کی ذات پہ آئے اور امیر نے گھٹا لے مار مار کے جو جمع کی آئے تن لے ادھر سے کمائے گا ادھر کو رک نہیں سکتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر پیرہ دے رہے ہیں رات کو گھوم رہے ہیں گشت کر رہے ہیں ایک دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اندر سے ایک بھولی عورت دودھ میں پانی ڈالنے لگی بیٹی کہتی ہے امیر ڈر خوف کھا حکومت عمر بن خطاب کی ہے پتہ چل گیا تو سزا بہت ملے گی تو بھولی کہنے لگی بیٹی اس رات کے سناٹے میں عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں تو بیٹی جواب دیتی ہے عمر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے اتنا سننا تھا ماں کے ہاتھ کپ کپ آئے پانی کی بالٹی الگ گر گئی صبح ہوتی ہے حضرت عمر فاروق عاظم بھولی کو اور اس بیٹی کو بلا لیتے ہیں بلالے کے بعد میں جیسے ہی حضرت عمر کی عدالت میں وہ بھولی پہنچی دل اندر سے کانپ رہا تھا آج خیر نہیں شاید رات کا معاملہ عمر کو پاتون ہو گیا آج گردن مار دی جائے گی اللہ اکبر حضرت عمر نے رات کی بات سنائی اور سنانے کے بعد فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے کے ساتھ کروا دو اللہ اکبر راضی ہوئی بڑیہ نکا پڑوا دیا گیا اب جانتے ہو جب خلیفہ وقت کی بیٹے کے نکا ایک نیک زادی کے ساتھ ہوا اقلقت میں غریب ہے لیکن پریزگار ہے متقیہ نیکوکار ہے اللہ کا خوف اللہ کی خشیت اس بیٹی کے دل میں ہے جانتے ہو اس کے وطن سے دنیا میں آنے والی اولاد کون سی ہے کون سا بچہ دنیا میں آ رہا ہے جس کو تاریخ کے پنے پر خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے خلفہ راشدہ کے بعد اس زمین کے پردے پر جس کی شہرہ جس کی حکمرانی میں ہر ایک انسان سکھ چین سے رہا نہ کسی انسان کے اوپر کرزہ رہتا تھا نہ کبھی کوئی کرزدار ہوا نہ جنگل کے درندے اور جانور بھونکے رہتے تھے نہ چرند و پرند بھونکے رہتے تھے نہ کوئی انسان بھونکا سوتا تھا ہر ایک نحال تھا ہر ایک کی زندگی خوشگبار گزرتی تھی وہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کا انصاف ایسا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں یہود و نصارہ کے درمیان میں بھی عیسائیوں کے درمیان میں بھی ان کے انصاف کے چرچے ہوا کرتے تھے زکاة کا یہ عالم تھا ایک مرتبہ جب زکاة تمہ کی گئی نہ اللہ اکبر پوری حکومت میں تلاش کر لیا کوئی زکاة لینے والا نہیں ملا پوری حکومت میں تلاش کیا کوئی اس لائق نہیں کہ جو زکاة لینے کا مستحق ہو پھر جب مسلمانوں میں نہیں تھا اہلہ حنودوں میں تلاش کیا گیا لیکن ان میں بھی کوئی نہ پایا گیا پھر تلاش کیا گیا دیکھو پوری حکومت میں کرزدار کون ہے کس کے اوپر کس کا کرزہ ہے اللہ اکبر لے دے کے دو چار نکلے پیسے سے کرزہ نکالا گیا باقی پیسہ جمع کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی علی نے اللہ اکبر اس سرمائے سے کھانا خریدا جنگلوں کے اندر بکھیرا پہالوں کے اندر بکھیرا جھتوں کے اوپر پھیلوا دیا تاکہ میرے دور میں انسان تو انسان کوئی پرندہ بھی بھونک سے مر نہ سکے کوئی جانور بھی بھونک سے مر نہ سکے یہ وہ انسان وہ شخصیت کون سے وطن سے دنیا میں آ رہی ہے اس وطن سے جس کا باپ بھی باقی سا جس کی باپ بھی باقی سا اے میری قوم کے لوگوں تم گھر میں لاتے تو نچنیا ہو اور سوستے یہ ہو کہ میرے گھر میں غلام غوثی آزم آ جائے تو غوث کا غلام اچھا اور نیک بچہ اسی کے گھر میں آتا ہے جس کا باپ بھی اچھا ہو جس کی ماں بھی اچھا ہو واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میری مسلمان بھائیو اس لیے یہ نکاح کرنے جب چلا کرو شادی کرنے جب چلا کرو تو مصطفیٰ نے جو فرمایا لِمَالِ حَوَلِ حَسْبِ حَا وَجَمَالِ حَوَلِ دِينِ حَا کہ تم نکاح کے لیے مال ڈھونتے ہو حَسَب ڈھونتے ہو جمال دیکھتے ہو حُسْن دیکھتے ہو لاشت میں دین دیکھتے ہو آقا فرماتے ہیں نہ مال دیکھو نہ حَسَب دیکھو نہ حُسْن و جمال دیکھو اگر دیکھو تو بیٹی کے اندر دینداری دیکھو اس لیے کہ جب پاپ دیندار ہوگا جب ماں دیندار ہوگی اگر بیٹے کے لیے بیٹی تلاش کر رہے ہو تو ماں اس بیٹی کو دیکھو دیندار ہے کے نہیں اس کی ماں دیندار ہے کے نہیں بیٹی کا باپ دیندار ہے کے نہیں اس کے بھائی دیندار ہیں کے نہیں اس کی پہنے دیندار ہیں کے نہیں اس کے ماں مو دیندار ہیں کے نہیں اس کا تدیالہ دیندار ہے کے نہیں اس کے چچا تاؤ دیندار ہیں کے نہیں اس کے نانا نانی دیندار ہیں کے نہیں جب ایسے گھر کی بیٹی لاؤ گے کہ جو خود بھی دیندار ہو جس کی ماں دیندار ہو جس کا باپ دیندار ہو جس کے بھائی دیندار ہو جس کی بہنیں دیندار ہو جس کا چچا دیندار ہو جس کی چچی دیندار ہو جس کے بھتیجے دیندار ہو جس کے مامو دیندار ہو جس کی ممانیاں دیندار ہو جس کے نانا دیندار ہو جس کی نانی دیندار ہو قسم خدا کی جب اس وطن سے آپ کے گھر میں کوئی پودا اگے گا اور وہ پودا دیکھے گا میری ماں پریزگار ہے تو میں بھی پریزگار بنوں گا میرا مامو اچھا ہے تو میں بھی اچھا بنوں گا میرا نانا اچھا ہے میرا دادا اچھا ہے میری دادی اچھی ہے میرا چچا اچھا ہے میرے تایا اچھے ہیں جب گھر کے اندر سب اچھے اچھے ہوں گے اس بچے کی نظر جائے گی کہ جب سب سچے سب اچھے ہیں تو میں کیوں کہیں جاؤں میں بھی بنوں گا تو اچھا اور سچا ہی بنوں گا واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت علامہ سید عالف رسول صاحب قبلہ یہ گھر کے محل کو بدلنے کی چیز ہے اگر چاہو ورنہ تقریریں بہت ہوتی ہیں سمجھانے والے سمجھاتے ہیں ہم تو آ جا گے سمجھا دیا امام صاحب ہر جمعہ کو سمجھاتے ہوں گے اور میلاد ہفتے میں ایک دو جگہ ہوئی جاتی ہوگی وہاں بھی جا کے سمجھاتے ہوں گے غلط طریقہ غلط کام آپ کا دیکھتے ہوں گے تو روزانہ کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے اب نہیں سمجھ رہے ہو تم تو اس کا ذمہ دار کون ہے خود جانو کل قیامت کے دن انجام کیا ہوگا قیامت سے ڈرو قبر سے ڈرو یہ مت سوچو صاحب یہیں پر مزے لوٹ لو مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے اصل زندگی دنیا کی نہیں ہے اصل زندگی تو آخرت کی ہے کہ جہاں موت ہی نہیں آنی ہے جہاں پر موت ہی نہیں آنی ہے اس زندگی کو اچھا بنانے کی فکر کرو اس زندگی کو کامیاب کرنے کی کوشش کرو اس زندگی کے اندر محل تیار کرنے کی کوشش کرو جنت کے اور جنت کے محل دنیا سے جانے کے بعد تیار نہیں ہوں گے بلکہ جنت کے محل دنیا میں رہ کر ہی تیار ہوں گے یہاں رہو اور آگے اقل مند وہ نہیں کہ یہاں رہ کر یہیں کی سوچے اقل مند وہ ہوتا ہے یہاں رہ کر اپنے آگے کے تعلق سے سوچے کہ میرا مستقبل اچھا ہو جو میرے ساتھ کل ہونے والا ہے وہ کل آج سے میرا زیادہ بہتر ہو یہاں کی مشکل بھری گھڑیاں یہاں کی مشکل بھرے حالات یہاں کی کٹھنائیوں بھرے دن یہاں کی سختی والے صبح و مسا گزر جائیں گے کیسے بھی ہوں تلپ کے سکھ میں چین میں یا دکھ میں لیکن آخرت کے جو دکھ میں ہوگا تو وہ دکھ میں ہی ہوگا سکھ نہیں ملے گا اور جو سکھ میں ہوگا وہ سکھ میں ہی ہوگا اسے دکھ نصیب نہیں ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو اور کیوں کرو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم فرقان حمید میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِ مَنْ قَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُونُ اِلَيْهَا کہ اللہ نے تم میں سے ہی تمہارے لئے جوڑے بنائے کیوں بنائے لِتَسْكُونُ اِلَيْهَا کہ وہ دلوں کا سکون ہے وہ دلوں کا سکون ہے دلوں کو چین لیتی ہیں نکاح دلوں کے سکون کی وجہ بنتا ہے نکاح دلوں کی تسکین کی جہاں بنتا ہے اس لئے اس میں تاخیر نہ کی جائے کیوں وَجَعَلَهَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَوْا وَرَحْمَةً تاکہ دونوں کی درمیان میں محبتیں اور الفت قائم ہوں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ لِقَوْمِيَةَ فَكَّرُونَ بے شک اللہ نے نکاح کے اندر تمہارے لئے نشانیاں رکھی ہیں اگر غورو فکر کرنا چاہتے ہو تو اگر غورو فکر کرنے والے ہو تو غور کرو نکاح کے اندر اللہ نے کتنی نشانیاں رکھی ہیں ہمارے لئے کتنی اصلاح کی چیزیں نکاح کے اندر رکھی ہیں نکاح ہوتا ہے جتنی جلدی انسان گناہوں سے اتنا ہی زیادہ محفوظ رہتا ہے نکاح کو حیاء کا پردہ ڈال لینے کی نام نکاح ہے دوسری عورتوں کہ قریب جانے کی وجہ ہے ان سے بچنے کا نام ذریعہ نکاح ہے زنا سے بچنے کا ذریعہ نکاح ہے اغلام بازی سے بچنے کا ذریعہ نکاح ہے ہر بری چیز سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے نکاح ہے شراب کی طرف بھی قدم جائے گا تو سوچے گا یہ پیسہ میرا خرچ ہوگا ہے ضرورت نہیں ہے اس کو لحات لگانے کی میری بی بی کے کام آئے گا جوہ کھیلنے کی طرف جائے گا سوچے گا پیسہ بیکار جائے گا میرے بچوں کے کام آئے گا اس لیے نکاح جتنی جلدی کرو گے انشاءاللہ حالات محول ہمارے سازگار ہوں گے اللہ مجھے آپ سب کو سمجھتا فرمائے دارہن کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی وعطوبی لے کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم